آداب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24-7 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سٹار ہاؤسپٹل سرت نگر بائی پاس سری نگر نے چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے جمعہ کو کہا کہ الیکشن کمیشن جمہو کشمیر میں جلد از جلد انتخابات کرانے کے لیے پورازم ہے اور کسی بھی اندرونی یا بہرونی طاقت کو انتخابی عمل کو پٹری سے اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کروانے کا یہ صحیح وقت ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے انتخابات تو کروا ہی جائیں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا اپنی دو روزہ جمہو کشمیر کے دورے پر تھے کلوادی میں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے بعد آج جمہو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار کی جانب سے جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا تاہم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سامنے لائے گئے خدشات کا انہوں نے حل بتاتے ہوئے مکمل سی سی ٹی وی لگانے اور سیکیورٹی فراہم کرنے کی بات کہی پیپلز جیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبا مفتی کی جانب سے آج وزیر داخلہ امید شاہ کو خط لکھ کر جمہو کشمیر کروس ایلو سی تجارت اور بس سرویس شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اعتماد سازی کے ایک اہم اقدام کے طور پر کام کرے گا اور خطے میں معمول کی بحالی کی طرف بھی ایک قدم ہوگا واضح رہے تو کروس ایلو سی تجارت دوہزار آٹھ میں دو راستوں سے شروع ہوئی تھی اور اپریل دوہزار انیس میں اسے روک دیا گیا وقف ترمیمی بل کی جانچ کرنے والی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے اکتیس ارکان ہوں گے جن میں سے اکیس لوگ سبا سے اور دس راجس سبا سے ہوں گے اور وہ پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس تک اپنی ریپورٹ پیش کریں گے لوگ سبا نے جمعہ کو اپنے اکیس ارکان کو کمیٹی کا حصہ بنانے کے لیے ایک تحریک منظور کی اپنی طرف سے وکیل مقرر کرنے کے عدالت کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے یاسن ملک نے جمعہ کو دلی ہائی کورٹ سے کہا کہ وہ دہشدگردی کی مالی معابنات کے معاملے میں ان کے لیے سزائے موت کی مانگ کرنے والی نائے کی درخواست کے خلاف ذاتی طور پر بحث کرنا جاتے ہیں وقف ترمیمی بل کو جے پی سی کے پاس بھیجنے کی مانگ کے بعد لوگ سبا سے اکیس میمبران کو کل اکتیس میمبران کی کمیٹی میں شامل کرنے کی بات آج ایوان میں مرکزی وزیر کرن رججو نے کہی وہی اس میں نشکان دوبے، اسدودین اوویسی، امران مسود، ابیجید گانگوپادھیا، گورف گوگوئی، مولانا، محیب اللہ، ندوی، کلیان بینر جی سمیت دیگر میمبران کا نام شامل ہے سپریم کورٹ کی طرف سے منیس سودیا کو زمانت دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دلی کے وزیر اور عام آدمی پارٹی کے رہنما گوپال رائن نے جمعہ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ منیس سودیا کو زمانت دی گئی ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تانہ شاہی کی حد ضرور ہے چاہی وہ کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جمعہ میں اپنے دورے کے دوران الیکشن کمیشن نے جمعہ کشمیر کے چیف سیکریٹری اطل ڈلو اور جمعہ کشمیر پولیس کے سربراہ آر آر سوین سے باتچیت کی ساتھی پریس کانفرنس کے دوران چیف الیکشن کمیشنر راجیب کمار کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ دلی جا کے سیکیورٹی اور سورسز کے حوالے سے باتچیت کرنے کے بعد الیکشن کی تاریخوں کا اعلان بھی کر دیں گے سابق وزیر آلیہ محبا مفتی نے جمعہ کو وزیر داخلہ امید شاہ کو لائن آف کنٹرول کے کروس تاجروں کی حالت پر خط لکھا جس نے اب لین دین پر ٹیکس کی ادائیگیوں کے مطالبات کا سامنا ہے جو اس وقت گیر مالیاتی اور ٹیکس سے مستاصنہ ہے اور محبا مفتی نے کہا کہ یہ مانگیں نہ صرف غلط ہیں بلکہ کئی تاجروں کے لیے ناممکن بھی ہیں سپریم کورٹ نے جمعہ کو عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیس سودھیا کو مبینہ دلی ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے منسلک بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ وہ سترہ مہینے سے حراست میں ہیں زمانت دے دی سپریم کورٹ نے جمعہ کو ممبئی کے ایک کالج کو کیمپس میں برکہ نکاب یا ہجاب پہننے پر پابندی لگانے پر سخت تنقید کی اور متنازہ ہدایت پر روک لگانے کا عبوری حکم جاری کیا واضح رہے تو اس سے پہلے اس بل پر بومبے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس ہدایت کا مقصد طالب علم کے مذہب کو ظاہر کرنے سے روکنا ہے اور اس طرح سے کہ وہ اپنی تعلیم پر ہی توجہ مرکوز کریں مرکزی وزیر جے پی نڈا نے جمعہ کو راج سبا کی رکن جیابچن کے نائب صدر جگدید بھنکڑ کے خلاف لگائے گے الزامات پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آج کا واقعہ انتہائی قابل مذہبت واقعہ ہے اور ایک طرح سے جمہوری اقتدار کے خلاف ورزی بھی ہے اس کے ساتھ ہی نڈانے راج سبا میں ان واقعات کی مذہبت میں قرارداد پاس کرنے پر بھی سور دیا راج سبا کے چیئرمن جگدید بھنکڑ اور اداکار سیاستدان جیابچن جمعہ کو اس وقت آمنے سامنے ہو گئے جب جیابچن نے انہیں بولنے کے لیے فرش دیتے ہوئے چیئرمن کے لہجے پر اعتراض اٹھایا جیابچن اور جگدید بھنکڑ کے بیچ تبادلے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے واقعات کر دیا سپریم کورٹ نے نیٹ پی جی دوہزار چوبیس کو ملتوی کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا اس سے پہلے عدالت نے آج درخواست کی سماعت کرنے کا وقت مقرر کیا تھا واضح رہے تو درخواست سات اگست دوہزار چوبیس کو دائر کی گئی تھی تاہم امتحان کیارہ اگست کو ہونا تیہ کیا گیا سب ڈیویجنل میجسٹریٹ کرنا نے تعلیمی اوقات میں سکولوں میں اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے والے استاجزہ کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا ایس ڈی ایم نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں یہ حکم دیا گیا کہ کرنا سب ڈیویجن کے تعلیمی اداروں میں تمام ٹیچنگ فیکلٹی تعلیمی اوقات میں اپنے موبائل فونز کو بند رکھیں گے اور پیریس اولمپک اقتدام پذیر ہونے سے قبل پہلوان وینیش وگاٹ کی عرضی پر لیا جائے گا فیصلہ کوٹ آف آربیٹریشن فور سپورٹس کی جانب سے آج شام میں ماملے کو سننے کے بعد کہا گیا اس کے ساتھ ہی ٹوپ بیس ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتدام پذیر دیجے اجازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24x7